اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یوں تو سال کے بارہ مہینے اور ہر مہینے کے تیس دن اللہ تعالیٰ کے پیدا کیے ہوئے ہیں لیکن اللہ عز و جل نے اپنے پورے سال کے بعض ایام کو خصوصی فضیلت عطا فرمائی ہے اور ان ایام میں کچھ مخصوص احکام مقرر فرمائے ہیں یہ محرم کا مہینہ بھی ایک ایسا ہی مہینہ ہے جس کو قرآن کریم نے حرمت والا مہینہ قراب دیا ہے سال میں بارہ مہینے ہیں ان میں چار مہینے محترم ہیں نمبر ایک محرم رجب ذلکب ذلحج ان کا خاص احتمام کرنا چاہئے عمال سالحہ کا سواب ان میں زیادہ ہو جاتا ہے اور گناہوں سے بچنے کا بھی خاص احتمام کرنا چاہئے کہ ان میں گناہ کا ووال بھی زیادہ ہوتا ہے جیسے مکہ مکرمہ میں نیک امال کا سواب زیادہ ہوتا ہے اور گناہ کی سزا بھی زیادہ ہوتی ہے محرم کی دسوی طریق کو اشورہ کہا جاتا ہے جس کے معنی ہیں دسوہ دن یہ دن اللہ تعالیٰ کی خصوصی رحمت اور برکت کا حامل ہے جب تک رمضان کے روزے فرض نہیں ہوئے تھے اس وقت وقت اشورہ کا روزہ رکھنا مسلمانوں پر فرض کرا دیا گیا تھا بعد میں جب رمضان کے روزے فرض ہوئے تو اس وقت اشورہ کے روزے کی فرضیت منسوخ ہو گئی لیکن حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اشورہ کے دن کا روزہ رکھنے کو سنت اور مستحب قرار دیا ایک حدیث میں حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے اللہ عز و جل کی رحمت سے امید ہے کہ جو شخص اشورہ کے دن کا روزہ رکھے گا تو اس کے پچھلے ایک سال کے گناہ کا کفارہ ہو جائے گا بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اشورہ کے دن کی فضیلت کی وجہ یہ ہے کہ اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے نوا سے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ پیش آیا اس شہادت کے پیش آنے کی وجہ سے اشورہ کا دن مقدس اور حرمت والا بن گیا ہے یہ بات صحیح نہیں خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں اشورہ کا دن مقدس سمجھا جاتا تھا اور آپ نے اس بارے میں احکام بیان فرمائے تھے قرآن کریم نے اس حرمت کا اعلان فرمایا ہے اس دن ہمیں روزہ کا احتمام کرنا چاہئے اس خواہش کی تکمیل میں بہتر یہ ہے کہ ایک روزہ والملاکت دو روزے رکھے جائیں حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس شاد میں ہمیں ایک اور ثبت ملتا ہے وہ یہ کہ غیر مسلموں کے ساتھ ادنا مشابق بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند نہ فرمائی حالا کہ وہ مشابق کسی برے اور نجائز کام میں نہیں کی بلکہ ایک عبادت میں مشابق تھی کہ اس دن جو عبادت وہ کر رہے ہیں اسی دن ہم بھی وہی عبادت کر رہے ہیں لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھی پسند نہ فرمایا کیوں؟ اس لیے اللہ تعالی نے مسلمانوں کو جو دین عطا فرمایا وہ سارے عدیان سے منتاز ہے اور ان پر فقیت رکھتا ہے لہٰذا ایک مسلمان کا ظاہر باطن بھی غیر مسلم سے منتاز ہونا چاہیے اس کا طرزِ عمل، اس کی چال ڈال، اس وزاکتہ، اس کا سراتہ، اس کے عمال، اس کے اخلاق، اس کی عبادتی وغیرہ ہر چیز غیر مسلموں سے منتاز ہونی چاہیے چنانچہ احادیث منبارکہ میں حکم بجا میلے گا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غیر مسلموں سے الگ طریقہ اختیار کرو چنانچہ فرمایا مشرقین جو اللہ تعالی کے ساتھ دوسروں کو شریک چھڑاتے ہیں ان سے اپنا زہر و باطن الگ رکو جب عبادت، بندگی اور نیکی کے کام میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشابہ پرسند نہیں فرمائی تو اور قاموں میں اگر مسلمان ان کی مشابہ اختیار کریں تو کتنی ہے کتنی بری بات ہوگی اگر یہ مشابہ جان بوجھ کر اس مقصد سے اختیار کی جائے کہ میں ان جیسا نظر آؤں گا تو یہ گناہ ایک قبیرہ ہے زہر صلی اللہ علیہ وسلم نے انشاءال فرمایا جو شخص اسی قرآن کی مشابہ اختیار کرے وہ اسی قرآن کے اندر داخل ہے مثلا کن شخص انگریزوں کا طریقہ اس لیے اختیار کرتا ہے تمہیں دیکھنے میں انگریز نظر آؤں تو یہ گناہ ایک قبیرہ ہے لیکن اگر دن میں نیت نہیں ہے تمہیں ان جیسا نظر آؤں بلکہ ویسے ہی مشابہ اختیار کر لی تو یہ گناہ قبیرہ تو نہیں مگر مکروح یہ بھی ہے افسوس ہے کہ آج مسلمانوں کو اس حکم کا خیال ارپاس نہیں رہا اپنے طریقہ کار میں وزا و پتہ میں لباس اشاک میں اٹھنے بیٹھنے کے انداز میں کھانے پینے کی طریقوں میں زندگی کے ہر کام میں ہم نے غیر مسلموں کے ساتھ مشابہ تخیار کر لی ہے ان کی طرح کا لباس پہن رہے ہیں ان کی زندگی کی طرح اپنی زندگی کا نظام بناتے ہیں ان کی طرح کھاتے پیتے ہیں ان کی طرح بیٹھتے ہیں زندگی کے ہر کام میں ان کی نکالی کو ہم نے فیشن بنا لیا ہے ایسا کرنا بہت ہی غلط ہے ہمیں آپ اس میں متحد ہونا چاہیے اور اس ماہ مقدس کی ماہ محرم الحرام کی اللہ تعالی ہمیں قدردانی کی تفیق عطا فرمائے پریشے میں سال ایسی پلڈون کے لائے سرطن سے جدا بھی ہو مگر موت نہ آئے سوچی میں صبر و رضا کی جو معافی اکنام حسین ابن علی ذہن میں آئے